مجھے ایک کمپنی سے ٹرمینیٹ بھی کیا گیا اب تو میں خود ایمازون کا سرٹیفائیڈ انٹرویور ہوں اور میں نے بھی کافی سارے مطلب چالیس پچاس انٹرویوز ایمازون میں کیے ہیں باس کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے یہ چیز آپ کو میں ایک بتا دوں ایمازون میں ایون کے آپ کا جو منیجر ہے وہ بھی آپ کی طرح آپ کا کولیگ ہے آپ اس سے اپنے جیسے اب میرے منیجر ہیں میں اس کو اس کے نام سے بلاتا ہوں تو وہ اپنے کمفرٹ زون کو بریک ہی نہیں کر رہے ہیں یعنی دستس سال ہو گئے ہیں اور باز کوٹو بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال ہو گئے ہیں اور وہ اسی کے اندر خوش ہیں تو آپ نے یہ کیوں سوچا فٹو سکمفرٹ زون کے اندر تھے بہرین کے اندر یعنی سیلریز بھی سٹیبل تھی پرابلم بھی نہیں تھا کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے جو سوچنا شروع کیا اور ویسا ہی ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کارامت ہے مگرنا آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو سکپ کیجئے اور اگلی ویڈیو پہ چلے جائیے آج کا سیشن حسنین تحصیل صاحب پر ہے ایک عام سا پاکستانی کوئٹا کا رہنے والا اور وہ کس طرح دنیا کی کلاوڈ کمپیوٹن کے اندر نمبر وان آنے والی کمپنی جس کا بلینز آف ڈالر میں بجٹ ہے اور مشہور میگزین فوبیس کے مطابق بارہ سو چونتیس بلین ڈالر کے بجٹ کے ساتھ یہ کمپنی اس وقت دنیا کے اندر بزنس ٹائکونز میں لیڈ کر رہی ہے اور جس کے امپلائز کی تعداد آٹھ لاکھ اور تقریباً نو لاکھ کے قریب ہے جو سال کا فیگر انشاءالل آگائے گا اور ایک ایسا نوجوان جو اس کے ہیڈ آفیس واشنٹنگ سیارٹل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ نوجوان اس کا سفر کیسے ہوا وہ کس طرح وہاں پر پہنچا یہ داستان آج اسی پر مشتمل ہے میرا ان کے ساتھ ایک کانسلنگ سیشن ہوا تو یہ بہت ہی باکمال اور بہت زبردست قسم کے انسان مجھے لگے تو میں نے چاہا کہ ان کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی جائے جو مایوسی میں سہمین دری اور خوف سے مارے لوگوں کے لیے ایک جیتی جاگتی مثال ہیں ان کی کہانی نے مجھے بہت انسپائر کیا اور یوں یہ بات پھر سے سچ ثابت ہو گئے کہ جب انسان کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو قدرت اس کو تیار کرتی ہے جاگ سے نکال کر حالات کی بٹی میں ڈال کر اور لوگوں کی نظروں میں گرا کر اس کو تیار کرتی ہے اور پھر ایک نئی دنیا اس کے لیے کھل جاتی ہے ایسی دنیا جو اس کی سوچ سے بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس سے ایک اور سوچ جنم لیتی ہے پھر انسان اپنے دائرے سے نکل کر دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے لیکن جو اپنے ہی پیٹ کا غلام بنا رہتا ہے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے میں ان کی اجازت کے ساتھ پورا سیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ہم سب اور خاص کر آج کے نوجوانوں کے لیے ایک امید کا پیغام لے کر آئے گا اور یوں انتشار، مایوسی، فرسٹیشن اور ڈپریشن سے ہماری قوم باہر نکلنے کی طرف قدم بڑھائے گی یہ بات بظاہر عجیب لگتی ہے کہ آج جسے انفارمیشن کا دور کہا جاتا ہے اس میں یہ مسائل زیادہ کیوں ہو گئے ہیں یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور انفارمیشن خود ایک خرابی کا باعث بن جاتی ہے بعض جگہوں پر یہ کہانی کا ایک روخ ہے لیکن دوسری طرف نیا عظم، حمد اور نیا حوصلہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں آج ہم یہی بات حسنین تاثیر صاحب سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 حسنین تاثیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کی سٹوری، انہی کی زبانی کہ ایمازون جو ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر اس وقت دنیا کو لیڈ کرنے والا اور جیف صاحب کے ساتھ یہ پہنچے ہیں جیف جو کہ اپنے اصولوں سے اپنی نینے خیالات سے اور دنیا کا کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے جس میں انہوں نے اپنا نام نہ پیدا کیا ہو یا لوہا نہ منوایا ہو اور خاص طور پر ٹکنالوجی کو آئے ایک بکس کی حیثیت سے لیکن وہ ٹکنالوجی کے ایک بہت بڑے دوک انہوں نے شکست دی اور اس شکست دیتے ہوئے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے جو میدان ہیں اس میدان کے اندر وہ فاوبرس کے مطابق وہ بلینز آف ڈالر میں ہر سال بجڑ لیتے ہیں تو ان کا جو ری انونٹ کا ایونٹ ہوتا ہے وہ بھی دنیا کی ایک بزنس کے لیے لیڈنگ رول ادا کرتا ہے کیسے ہیں سنین صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس سیشن کے اندر بہت شکریہ عمر بھئی تو آپ نے کہانی بتائیے کہ کیوں آپ اس کی طرف موگ ہوئے اور کیا چاہتے ہیں جی تو ایسا ہے کہ عمر بھئی میں نے جو اپنی ڈگری کی تھی وہ تو ٹیلیکوم میں تھی بیچلرز میرا ٹیلیکوم انجنئنگ میں تھا کامسرس یونیورسٹی اسلام آباد سے پھر اس کے بعد آپ کو بتا ہے پاکستان میں ٹیلیکوم کی فیل کافی سیچڈریٹڈ تھی تو ویسے میرا سٹارٹ سے تھوڑا سا انٹریسٹ تھا پروگرامنگ کی طرف ڈیویلپمنٹ کی طرف تو ساتھ میں ٹیلیکوم کی ڈگری بھی تھی تو میں نے سوچا کہ مطلب کچھ ایسا کام کیا جائے جو کہ ٹیلیکوم اور پروگرامنگ دونوں کا مکسچر ہو تو اس سلسلے میں پھر کچھ جابز ہوئی رہا ٹرائی کی تو وائب کی ایک پاکستان میں کمپنی اسٹائم سٹارٹ اپ کمپنی تھی نوالیٹی سوفٹ لاہور میں تو وہاں پر مجھے جاب کی جو ہے وہ آفر آئی سٹارٹنگ جاب میری پندرہ ہزار پندرہ ہزار روپے سے سٹارٹ ہوئی اس وقت پہلی جاب تھی ایئر کون سا تھا سوری میں آپ کو انٹرپٹ ہوں گا بیچ میں جی جی میں وہ میں نے ڈگری کمپلیٹ کی دو ہزار بارہ میں اور جاب پہلی میری سٹارٹ ہوئی دو ہزار تیرہ میں مذہب دو ہزار تیرہ میں میری پہلی جاب سٹارٹ ہوئی اس سے پہلے میں نے کچھ ارسا نباب شاہ میں ایک ریلوے کا پروجیکٹ چل رہا تھا اس پہ کچھ ٹائم کام کیا تھا لیکن پھر وہ وہاں سے میں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ اتنا زیادہ ٹیکنیکل نہیں تھا وہاں پہ لرننگ اپرچنیٹیز اتنی زیادہ نہیں تھی تو فوکس میں نے کیا کہ کوئی ایسی جاب ہو جس میں ایمازون کو کس طرح ٹارگٹ کیا اور ایمازون تک پہنچنے میں جو آپ پروسیسز ہوئے یعنی آپ ایمازون تک پہنچ گئے ہیں لیکن اس کے ایک سٹیج پہ آپ پہنچ گئے ہیں لیکن اس سٹیج کے پیسے کی کہانی ہم سننا چاہیں گے کہ وہ جو آپ نے دکھ سے ہے یا ایک لمبا سفر تھا وہ لمبا سفر ہم میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ویورز کو آپ کی ہر ویورز اس کو اپنے انداز میں لے گا لیکن اس سے جو سورس آف انسپاریشن مجھے ملی میں چاہوں گا کہ وہ لوگوں تک بھی پہنچے جی تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے دو ہزار تیرہ میں اپنے پروپر پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا ایزے وائس آور آئی پی ڈیویلپر تو پہلی جوب میری نویلیٹی سوفٹ میں تھی میں نویلیٹی سوفٹ سے جوب چینج کر کے آئی ٹو سی میں چلا گیا کچھ عرصہ میں نے آئی ٹو سی میں کام کیا جو کہ لاہور کی بڑی ایک کمپنی ہے وہاں پر بھی میں ایزے وائب ڈیویلپر کام کرتا رہا پھر لاہور میں ہی میں نے مطلب پاکستان میں کافی کمپنیز چینج کی اور ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب مجھے ایک کمپنی سے ٹرمنیٹ بھی کیا گیا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے میں نے جتنے لوگوں کی میں لائف کو پڑھتا ہوں یا انٹرپنیورز کی ہمارا سبجیکٹ ہے یا جو لوگ بھی کسی مقام پہ پہنچے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں ایسا دجکہ دھکا لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ عجیب ایک چیز ہے کہ وہ عموماً جس کے بیک اینڈ پہ چیز ہوتی ہے وہ ان کا ایک ہر چیز کو نئے انداز میں سوچنا ہوتا ہے یعنی بعض کمپنیز کے اندر اصل میں اس بندے میں فالٹ نہیں ہوتا فالٹ اس جگہ انوائرمنٹ میں ہوتا ہے جہاں لوگ اس کی تھنکنگ کو اڈاپٹنگ کر رہے ہوتا جی بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن چلے وہ فیز ایک تھا لائف کا اور وہ گزرا اور مطلب وہاں سے اس وقت میں جابلس ہوا لیکن پھر میں نے کافی مطلب سٹرگل کی اور بہت ساری کمپنیز میں کانٹیکٹ کیا بلکہ ایک کمپنی میں میں نے انٹرویو دیا اور جس کمپنی میں نے انٹرویو دیا اس کمپنی میں ایک کنسلٹنٹ تھا جو کہ اس کمپنی میں کے لیے کام پہلے کرتا تھا جس کمپنی سے مجھے ٹرمینیٹ کیا گیا تو اس کو شاید اس تک خبر پہنچی اور میرا انٹرویو بہت اچھا گیا تھا مجھے کنفرمیشن بھی کافی مل گی تھی اس انٹرویو میں لیکن فائنلی انہوں نے مجھے اس کمپنی میں ہائر نہیں کیا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے پہلے ایک اور کمپنی سے ٹرمینیٹ کیا گیا تو مطلب وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بلیک سپورٹ تھا جو میرے کیریئر پہ لگ گیا تھا اس کی وجہ سے اور مجھے اس میں پھر نئی جوب فائنڈ کرنے میں تھوڑی پرابلم ہوئی تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں اسلامباد موو ہو گیا وہاں پر مجھے کمپنی میں جوب ملی وہاں پر میں نے کچھ ٹائم سٹارٹ کی جوب تو اسی دوران کچھ عرصہ گزرا تو میرے ایک کولیگ ہیں حامد آپ بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں حامد کو ایک کمپنی سے آفر آئی بہرین سے تو حامد کو کچھ ویزے کے ایشوز آئے نام کی وجہ سے یا کچھ اور پرابلمز تھی تو حامد نے انہیں مجھے ریفر کر دیا کہ حسنین بھی سیم فیلڈ میں جوب کر رہا ہے بوائس آبر آئی پی ڈیویلپنٹ میں تو آپ اس کے ساتھ رائے کریں تو ہمارے مینجر تھے وہاں بہرین میں آصف رزا انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح ہمارے پاس جوب اپرچونٹی ہے اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے ویزا وغیرہ اپلائے کرتے ہیں تو انہوں نے انٹرویوز وغیرہ لیے اور پھر ویزا پروسس سٹارٹ کر دیا اور پھر اس طرح سے میرا ویزا ہوا اور میں بہرین چلا گیا پہلی ہی اٹیمٹ میں الحمدللہ ویزا میرا بہرین کا مل گیا تھا کوئٹا سے بہرین آپ پہنچ گئے اگر آپ اس پروسس میں نہ ڈلتے اس کمپنی کے اندر بیٹھے رہتے جس نے آپ کو یعنی اس نے مہرمانی کی آپ کو فائن کر کے ترمینیٹ کر کے ولکے تو اس ترمینیشن کے ندیجے میں وہ آپ بہرین کا ایک در کھل گیا آپ کے لئے یعنی نئی دنیا پوری دنیا کا یعنی انٹرنیشنل سنیریو کے اندر آپ جمپ کر گئے جی بلکل صحیح بات ہے اس وقت تو تھوڑا سا میں ڈیسپریٹ ہوا جس وقت یہ ترمینیشن کا پروسس ہوا لیکن وہ بات آپ کے بالکل ٹھیک ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے مطلب بہتری کے لئے ہوتا ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ اللہ پاک کی طرف سے ایسی پلاننگ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو اون دا سپورٹ چیز لگ رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ آپ کے حق میں اچھی نہیں ہے لیکن آپ کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اگر میں وہیں رہتا اور وہاں سے میں موو نہ کرتا یا نہ جاتا تو شاید مجھے اپرچنیٹی نہ ملتی کہ میں ملک سے باہر کسی کمپنی میں جواب کر سکتا تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے مجھے میں وہاں سے اسلامباد موو ہوا اور پھر وہاں پہ کچھ تعلقات بنے اور پھر اپرچنیٹی ملی کہ میں بہرین چلا جاؤں اور وہاں سے جواب سٹارٹ کروں ظاہر ہے مائیگریشن کا بھی پورا پروسس ہے کوئٹہ تھا پھر اسلامباد گیا پھر لاہور آیا پھر اسلامباد گیا میں آپ کو بائیوس نہیں کیا انہوں نے اس واقعے کو کس طرح لیا جی تو جب یہ جاب ٹرمنیشن ہوئی تھی تو اس دوران میری شادی کی بھی بات چل رہی تھی رشتے کی بھی بات چل رہی تھی تو میں اس سے بھی کافی گھورایا ہوا تھا کہ مطلب اگر اس بات کا میرے سسرال میں پتا چلے گا تو ایک اچھا امپریشن نہیں جائے گا ان کے لیے آل دو کہ اگر کچھ ایسا ہوتا تو وہ میرے مامو ہیں تو اتنا ایشو نہیں ہوتا لیکن میں نے کچھ ایسا کیا مجھے گھر کی فیملی کی طرف سے بھی والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے بھی کافی سپورٹ ملی ایون والد نے بھی کہا اللہ پاک آپ کی نیت صاف ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آگے اور راستے بنا دے گا تو اس میں گبرانے والی پریشانے والی کوئی بات نہیں ہے تو لیکن وہ ٹائم کافی ڈیفکل تھا فیملی وائز اور باقی مطلب جب آپ کی اس طرح رشتے کی بات چل رہی ہو اور آپ جوبلس ہو جائیں اور پھر ایسی سنیریو آ جائے تو مطلب بہرین سے پھر کس طرح آپ ایمازون کو اپنے کلک کیا بہرین میں میں نے دو سال جوب کی وہاں پر کافی کچھ لرننگ بھی کی کافی وہاں پر انہیں چیزیں ڈیولپ بھی کر کے دی نے سسٹم بھی انہیں لگا کر دیا تو لیکن وہاں پر یہ ہے کہ جوب وائز تھوڑی سی گروت نہیں تھی کیونکہ وہ لوکل ایک کمپنی تھی اور مطلب آپ جس سیلری پہ وہاں ہائر ہوں کیونکہ بہرین میں ایسا ہے کہ وہاں انفلیشن اس طرح سے نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہے تو وہاں پر سیلری سٹیبل رہتی ہے آپ جس سیلری پہ ہائر ہوتے ہیں کافی عرصے تک آپ اسی سیلری پہ رہتے ہیں اور آپ کی گروت نہیں رک جاتی ہے آپ کی بات کو پھر انٹرپٹ کروں گا یہاں پاکستان میں میرے پاس کچھ کیسز ہیں اس طرح کے یعنی آپ کی فیلڈ سے ہی ہیں اور بہت لیڈنگ ساپویئرز ہیں ان کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام دنو گا تو ان سے کنسلڈنسی بھی رہتی ہے اور ان کے ساتھ یہ معاملات کے اندر وہ بسکس بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے کمفرٹ زون کو بریک ہی نہیں کر رہے ہیں یعنی دس دس سال ہو گئے ہیں اور بعض کو تو بارا بارا تیرا تیرا سال ہو گئے ہیں اور وہ اسی کے اندر خوش ہیں تو آپ نے یہ کیوں سوچا آپ تو اس کمفرٹ زون کے اندر تھے بہرین کے اندر یعنی سیلری بھی سٹیبل تھی پرابلم بھی نہیں تھا آپ تو یوں لگ رہا ہے کہ اس چیز کو پوزیٹیو نہیں لے رہے تھے بلکہ آپ اس کو ایک اپنے لیے چیلنج لے رہے تھے کہ یار اگر میں یہاں رہ گیا تو میں پھر یہی رہ جاؤں گا یہ والی بات تھی یا آپ نے کسی اور ایلیمنٹ نے متاثر کیا کہ آپ نے وہاں تک جانا ہے نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن میری اپنی مطلب ایک عادت ہے کہ میں ایک جگہ پر ٹکر نہیں بیٹھ سکتا مجھ میں مطلب شاید جنیٹکلی ایسا ہے فیملی بیگراؤنڈ کی وجہ سے یا فیملی کی وجہ سے ایسا ہے کہ مجھے چیزیں ایکسپلور کرنے کا بہت شوک رہتا ہے تو میں ایون کے جب ایون سٹیبل جاپ تھی بہرین میں کوئی پرابلم نہیں تھی اچھی سیلری بھی اچھی تھی سب کچھ اچھا تھا لیکن میں مطلب اور زیادہ سیکھنے کی طرف اور اور زیادہ گروت کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کل کو کچھ ایک پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد میں جب اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ میں کس پوزیشن پہ جانا ہے لیڈرشپ کی مطلب رول پہ رہنا ہے ایک منیجمنٹ لیول پہ پہنچنا ہے تو اگر میں وہیں اسی رول پہ سٹیک کرتا تو شاید میرے لئے مشکل ہوتا وہاں پر بہت خوب بہت خوب اس دو سال کے اندر آپ نے اپنا کوئی لرننگ کو سٹاپ کیا یا کنٹینیو رکھا کہ ظاہرہ اگر گول پہ پہ پہنچنا ہے تو لرننگ بیسیک علیمٹ آئی نہیں الحمدلہ لرننگ تو اسی طرح میری جلتی رہی کیونکہ جیسے ہی میں بہرین سے موف کیا اس کے بعد میں نے سرٹیفیکیشنز بھی کی ایمازون کی میرے پاس ابھی ساتھ سرٹیفیکیشنز ایکٹیو ایمازون کی ٹوٹل ایمازون میں گیارہ سرٹیفیکیشنز ہیں اور میرے پاس جو ہے ابھی ساتھ ایکٹیف سرٹیفیکیشنز ایمازون کی مختلف فیلڈز کی جیسے سولیشنز آرکیٹیکٹ ہے تو یہ ابھی تک میں کسی بھی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس کا تعلق پاکستان سے اور اس کے پاس ساتھ سرٹیفیکیشنز ایمازون کی ایکٹیف کچھ لوگ ہیں جن کو کام آتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ سرٹیفیکیشن کام آتا ہے تو سرٹیفیکیشن کی کیا ضرورت ہے کونسپ ٹھیک ہے یا یہ ایک رونگ کونسپٹ ہے دیکھیں ابھی اگر آپ بات کرتے ہیں کسی چھوٹی کمپنی کی جیسے پاکستان میں جو سٹارٹ اپ کمپنیز ہیں یا چھوٹی کمپنیز وہ اتنا کیر نہیں کریں گے آپ کے پاس سرٹیفیکیشن ہے یا نہیں وہ آپ کو انٹرویو میں ایسیس کریں گے اور اگر آپ انٹرویو میں اچھا پرفارم کرتے ہیں اور آپ پروف کرتے ہیں کہ آپ جو بھی جاب آپ کو آفر ہو رہی ہے وہ کرنے کے لیے تو وہاں تو یہ چیز چل جاتی ہے لیکن جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ مطلب ملٹی نیشنل کمپنیز میں اپلائے کرتے ہیں جو بڑی کمپنیز ہیں جن کی گروت ہے مطلب جن کا فوٹ پرنٹ پوری دنیا میں ہے تو جب آپ ایسی کمپنیز میں اپلائے کرتے ہیں تو انہیں مطلب ایک سرٹیفیکیٹ آثورٹی سے آپ کا پروف چاہیے کہ آپ کو واقعی اس چیز پہ کام آتا ہے اور جیسے ایمازون ہے گوگل ہے مایکروسوفٹ کلاوڈ ہے ان کی جو سرٹیفیکیشن جب آپ کرتے ہیں یا سسکو ہے جیسے نیٹ ورکنگ کی سرٹیفیکیٹ اس کو آپ کو دیتی ہے تو وہ آپ کے لئے ایک سند ہوتی ہے کہ مطلب آپ کو کام آپ کو کام تو آتا ہے اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ سرٹیفیکیشن بھی کر لیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک سند بھی ہو جائے گی کہ آپ کو وہ کام آتا ہے تو جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جیسے ایمازون گوگل مایکروسوفٹ یہ اس طرح کی کمپنیز آپ کے ان سرٹیفیکیٹ کو بہت ویلیو کرتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک مطلب سرٹیفائیڈ آتھورٹی کی طرف سے کوئی ایک سرٹیفیکیٹ ہے جو کہ پروف کرتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں تو وہ اس کو اس کو زیادہ وہ اپروچ کرتے ہیں مطلب ڈاکومنٹیشن میں وہ زیادہ جاتا ہے جب آپ بہرین میں تھے اس وقت تک آپ نے کتنی ایمازون کی سرٹیفیکیشن کر لی میں نے ایمازون کی سرٹیفیکیشن سٹارٹس ہی ایمازون میں آکے کی تھی اس سے پہلے میرے پاس کوئی بھی ایمازون کی سرٹیفیکیشن نہیں تھی تو بہرین میں یہ تھا کہ جو اوپن سورس جیسے اس سے ریلیٹڈ کچھ سرٹیفیکیشن ہم نے کر لی تھی جو جس فیلڈ میں کام کر رہے تھے تو اس وقت جب بہرین میں تھا تو میں اس وقت میرا خود سے کوئی ایسا پلیننگ نہیں تھی کہ میں نے جو ہے وہ ایمازون میں جانا یا کلاوڈ کمپیوٹنگ کی طرف جانا ہے تو وہ تو اچانک سے ایسا ہوا کہ میں نے جاب کے لیے اپلائے کر دیا ایویویس کی مطلب ان کا آن لائن پورٹل جاب ایمازون ڈاٹ کام تو وہاں پر لاکھوں جاب گاڈنس بھی لیں گے آگے سیشن کے اندر جا کر کہ ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں اپلائے کی تعداد ہے یا ظاہر ابھی میرے خیال میں جو نیو ایر کے اندر ہم دسمبر کے اندر بنا رہے ہیں دسمبر پونٹی کے اندر تو نیو ایر جو آئے گا اس میں میرے خیال میں اپڈیٹ ہوگا میرے خیال میں تقریبا آٹھ سے نو لاکھ کے قریم اب اس رنگ ہے ایمازون کے اوورال ایمپلائنز کے پوری زندگیہ میں اور ظاہر ہے لیکن اس سارے پروسس کو سیکھ کرنا بہت ظاہر اب یہ بتائیں گے لیکن کچھ چیزیں ٹیکنیکل وہ مزید بھی آپ سے انشاءاللہ آپ کو اب ایکسپلور کروائیں گے جو ہمارے آڈیوز کے لیے اور خاص طور پر جو دنیا کی لیڈنگ کمپنیز میں نہ صرف ایمازون یعنی دنیا کی کسی بھی لیڈنگ کمپنی کا ایٹیچیوٹ تو ایک جیسا ہوتا گا جنی جو وہ لوگوں کو لانے کا اپنے ساتھ جو لنے کا اس کے لیے ان کے جو نورمز ہوتے ہیں وہ جو خاص چیزیں ہوتی ہیں ظاہرہ آپ نے پہلی اٹیپٹ کے اندر کامیابی حاصل کی پہلے ہی انٹریو اور پاستیز کے اندر ان کو چیزوں میں سکیور کرتے ہوئے چلیں گیا بہت بڑی ایسا لوگ تو اس کے لیے خاص اٹیپٹ لگا دیتے ہیں تو میں بات کرتا اگر امازون کے بڑی کمپنیز جیسے گوگل مایکرو سوفت وغیرہ ہیں ان کے انٹریو پروسس پہ بات کرنا شکریہ سٹارٹ کریں تو ہمیں سات آٹھ سیریز چاہیے اس طرح کی بلے بلکل ضرور اور مطلب ہم جنرل بات کر سکیں گے کیونکہ ہمارے کمپنی کے ساتھ کچھ نون ڈسکلویجر ایگریمنٹ ہوتا ہے جو کہ ہم کونفیڈینشل انفرمیشن پبلکلی نہیں دے سکتے تو مطلب جو تیاری کرنے کے لیے دوسرے کنڈیڈیٹس جو انٹرسٹڈ اینڈ کمپنی میں جانے کے لیے ان کو ایک ہم پات بتا سکتے ہیں کہ وہ اگر اس پات کو فالو کریں تو وہ تیاری کر سکتے ہیں جو ایسا تھا کہ ایمازون جب میں بہرین میں جاب کر رہا تھا تو میں ایمازون ڈوٹ جاب پہ جا کر ایک جاب پک کی اور وہ ساؤت ایفریقہ میں میرے ایک کولیگ تھے جن کی جاب ہوئی تھی ایمازون میں تو ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے میرے مائنڈ میں تھا کیوں نا جب ان کی جاب ہوئی ہے تو ہم بھی دیکھ سکتے اپلائے کر گوگل ہے ایمازون ہے یہ بہت بڑی یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے بسی کلی نا جی اس میں ایک اور سوال بہت اہم ہے کہ جب آپ نے اس اپلائے کو دیکھا جو آپ کا کولیگ تھا جو آئی ٹو سی سے مو گوا ای ڈبی ای 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 اس باز وقات ہمارے بہت سارے کیس میں لوگ اپنی سوچ پہ یہ پہرہ بٹھا لیتے کہ وہ سینئر ہے میں اس کا اکسپوریئر تھا اس کا اکسپوریئنس تھا وہ ٹائلینٹ تھا لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے خاص طور پہ ہمارے ان ڈیوز کے نیوز اس طرح کی سوچ کرتے کہ ہم اس سوچ سے ازاد ہو کے جب سوچ ہیں تو پھر وہ آپشن کھلتا ہے بلکل تو اسی طرح بس میرا بھی ایسا ہی مائنڈس تھا اس وقت گوگل مائکروسوفت ایمازون یہ بہت بڑے نام ہیں بہت بڑے جائنٹس ہیں ان میں اس طرح اتنا آسان مائنڈ میں تھا اور جاب سرچ کی تو جس جاب رول پر گیا تھا میں نے سیم جاب رول سرچ کیا تو اس کی ساؤت افریقہ میں اپننگ تھی پہلی جاب لسٹ آئی ساؤت افریقہ اس دیشنیشن تھی تو میں لنک اوپن کر کے تو اپلائی کر دیا میں نے چلو دیکھ لیتے تو اس وقت مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ ساؤت افریقہ میں کچھ سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں اکنومک ایشوز بھی تھے تو میرے لئے ایک ساؤت افریقہ ایک بلکل نئی دیسٹینیشن تھی تو جس کے ساتھ کرکٹ دیکھ دیکھ ہمیں آفریقہ جہاں آتا ہے تو ہمارے نہر میں ایک عجیب صحیح بات حالق ایسے نہیں ہے کیپ ڈاؤن بہت خوبصورت شہر اس کے اوپر بھی ہم پوری بات کر سکتے ہیں تو جب میں نے جاب کے لئے اپلائی کیا تو میرے اس وقت میں بھی یہ تھا کہ میں اپلائی تو کر ہوں پتہ نہیں کوئی رسپونس آئے گا یا نہیں آئے گا اس جاب سے تو البتہ میں نے سی وی اپنا چھے فورمنٹ میں بنا کر اپنا جتنا پرانا ایکسپیرینس تھا وہ سارا ایڈ کر کے اس میں اور جس جس ٹیکنالوجی پر میں نے کام کیا تھا وائس آور آئی پی پی یا دیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جس اس لینگویج پہ مجھے کمان تھی اس کی میں ڈیٹیل اور اپنے پروجیکس کی کچھ ڈیٹیل وہاں پر ڈال دی اور اپلائے کر دیا تو سوری آپ سباب دوبارہ یعنی ایک مند بعد آپ نے اس کو ایمیل کو دیکھا جو کہ اس جب جو میں اپلائے کی تھی تو اس ریکروٹر کی مجھے میں ایک لنک تھا جو کہ اون لائن ٹیسٹ کا لنک تھا جب آپ امیزون میں جوب کے لیے پہلا سٹیپ یہ کہ آپ کو ایک آن لائن ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے ٹیکنیکل ٹیسٹ ہوتا جس فیل میں آپ اپلائے کرے ہوتے تو میں نے اس ریکروٹر کو ایک ایمیل لگ دی کہ میں اس طرح سے آپ کے مجھے ایمیل آئی تھی لیکن وہ اگلے دن اس ریکروٹر کی مجھے دوبارہ ایمیل آگئی کہ کوئی پروبلم نہیں میں آپ کو نیا لنک پیج جاتا ہوں آپ دوبارہ سے ٹیسٹ اپنا دے دو تو ایسا ہوا کہ میں پھر اپلائے کر دیا وہ نئی نئی ایمیل آئی اس میں نیا لنک تا ٹیسٹ کا میں مطلب تین دن کا ٹائم ہوتا آپ کے پاس بہتر گھنٹے ہوتا ہے تو میں نے ٹیسٹ اوپن کیا اس ٹیسٹ میں چودہ کوئیسٹنز ہوتے ہیں آپ کی فیلڈ سے ریلیٹیڈ جو آپ چیوز کرتے آپ اس میں مختلف فیلڈ نیٹ ورکنگ ہے پروگرام ہے آپ پیٹنگ پاس کیا اور اس کے دو دن بعد مجھے ریکروٹر کا میسج آیا کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ پاس ہو گیا اب ہم آپ کا پہلا ٹیلی مجھے مجھے پھر پیور نیٹ ورکنگ بیگراؤنڈ نہیں تھا زیادہ ڈیولپمنٹ ٹیلی کام پلس ورائی بیگرام جتنے کویسٹنز میں آنسر کر سکا میں کی اور جتنے رہ گئے وہ رہ گئے تو میں اس انٹرویو میں پھر ان سے انٹر پہ یہ بات کی کہ اگر آپ کے پاس اس سے related کوئی اگر رول ہے یا کوئی انٹرویور ہے اور وہ انٹرسٹڈ ہے انٹرویو لینے میں تو میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گا وہ انٹرویو دینے میں تو انہوں نے پھر کیا کہ مجھے پھر جو ہے وہ پھر مجھے اس کے بعد کوئی کال نہیں آئی تو تین مہینے گزر گئے تین مہینے کے بعد پھر مجھے ایک دوبارہ سے اسی ریکروٹر نے پھر سے کانٹیکٹ کیا کہ ہم نے آپ کو پھر سے ایس ایس کیا ہے فرسٹ انٹرویو کے فیڈبیک پہ تو اب ہم آپ کا دوسرا ٹیلی فونک انٹرویو لیں گے جو کہ اوپریٹنگ سسٹمز کے کانسپس سے ریلیٹڈ ہوگا اور مجھے یاد ہے کہ جب میرا دوسرا انٹرویو ہوا تھا تو میں پاکستان گیا ہوا تھا چھوٹیوں پہ اور چھوٹی ایت کا ٹائم تھا اور تیسرا دن تھا چھوٹی ایت کا تو صبح کے ٹائم مجھے انٹرویو میرا سکیجول ہوا تیسرے دن دس بجے یا گیارہ بجے کا ٹائم تھا پاکستان ٹائم کے مطابق تو وہ میں نے انٹرویو دیا اور پھر وہ اوپریٹنگ سسٹم سے ریلیٹڈ تھا اور جس ٹیم میں میں گیا اس کے منیجر نے وہ انٹرویو لیا تھا تو انہوں نے وہ انٹرویو ایک گھنٹے کا پینتیس منٹ میں ختم کر دیا جو بھی کوئسٹنز ان کے تھے وہ پینتیس منٹ میں انہوں نے مجھ سے پوچھے اور میں نے آنسر کیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے فیڈبیک دیا کہ کبھی کبھی ہم جلدی انٹرویو اس لیے بھی ختم کرتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کافی اچھا سٹرونگ ہوتا ہے تو آپ اسے نیگٹیو نہیں لینا اگر آپ کا انٹرویو جلدی ختم ہو رہا ہے اور اس کے پھر دو دن کے بعد مجھے ریکروٹر کی کال آگئی کہ آپ کا انٹرویو کلیر ہو گیا ہے اب ہم آپ کے ویزے کی تیاری کریں گے اور اب ہم آپ کو آن سائٹ بلائیں گے ساؤتھ ایفریقہ اور وہاں پر آپ کے آن سائٹ انٹرویوز لیں گے تو یہاں پر میں ایک بہت امپورٹن بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے پاکستان میں کمپنیز ہوتی ہیں جو سٹارٹ اپ کمپنیز ہیں یا جو پاکستانی مائنڈ سیٹ والی کمپنیز ہیں ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کینڈیڈیٹ کو انٹرویو کر رہے ہیں تو ان پر وہ انویسٹ کریں گے تو ان کا پیسہ ضائع جائے گا جبکہ ایمازون اور یہ جو بڑی کمپنیز ہیں ان جیسی کمپنیز سمجھتی ہیں کہ اگر ہم جو ٹیلنٹ ہائر کرنے جا رہے ہیں اگر ہم ان پر اچھا انویسٹ کر کے اچھا ٹیلنٹ نکال کے لائیں گے مارکٹ سے تو ہماری گروہ اچھی ہوگی کیونکہ ہمارے پاس دنیا کے بیسٹ برینز ہوں گے یہ آپ نے بہت اہم چیز بتائی ہے دیکھیں یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ بہت اہم بھی ہوتا ہے اور بہت ضروری بھی ہے اور یہ اسی وجہ سے اصل میں تو وہ اپنے آپ پر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایمپلائیز تو ان کا ایسٹ ہے نا ان ایمپلائیز کی بیسٹ پہ ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک پورا مانڈ سٹ ہے یعنی آپ ایک شاپ کیپر ہے نا چھوٹا شاپ کیپر ہے اگر اس شاپ کیپر سے اٹھ کے وہ بہت بڑے مال کا مالک بن جاتا ہے تو اس کی بیسک ریزن اس کے پیچھے ایمپلائیز کا وہ کام ہوتا ہے خود تو کچھ ہی نہیں ہے وہ یعنی خود تو اس کا آئیڈیا ہے آئیڈیا کے اندر جس نے رنگ بھرا ہے وہ تو اس کی ایمپلائیز ہیں اور وہ اسی پہ ہم بات بھی کریں گے جو ان کی ویلیوز ہیں خاص طور پر اور جو جیف بوزز نے انٹروڈیوز کروائی گئی ہر ایمپلائیز کو لے کے چلتا ہے تو موقع تو خیر اسی کی طرف ہم آ رہے ہیں جی تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ جیسے جو بڑی کمپنیز ہیں فیس بک، مایکروسوف، گوگل، ایمازون تو یہ ایمپلائیز ہائر کرنے سے پہلے ہی ایمپلائیز پر بہت انویسٹ کرتی ہیں مطلب آپ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے تو ایک تھرڈ پارٹی کمپنی ہائر کی جو جس نے میرا آن لائن ٹیسٹ لیا پھر اس کے بعد دو انجینئرز کے دو گھنٹے نے انہوں نے لیا کیونکہ یہ اگر آپ حساب لگائیں تو ایک ایک گھنٹے کے حساب سے اپنے انجینئرز کو پے کرتے ہیں تو وہ دو گھنٹے انہوں نے وہ انویسٹ کیے میرے انٹرویو لینے میں اس کے بعد پھر جب وہ شارٹ لسٹ ہوا اس کے ریکروٹر جو خود انوالو ہے اس کا ٹائم استعمال ہو رہا ہے اس میں پھر اس کے بعد میرا آنے جانے کا ٹکٹ مجھے انہوں نے ساؤت ایفریکہ کیپ ٹاؤن میں بلایا وہاں کا مجھے ریٹرن ٹکٹ پے کیا مجھے وہاں کے تین دن کا ہوتل کا سٹے پے کیا وہاں پہ کھانے پینے کا خرچہ اور پھر جو انٹرویو کے لیے مجھے وہاں سے پک اپ پک اڈ ڈراب ملا ائرپورٹ سے لے کر آفس تک آفس سے ہوتیل تک یہ بڑی مزداد چیز آپ نے بتائی ہے میں سارا فلو توڑ دیتا ہوں لیکن فلو اس لیے توڑتا ہوں کہ بعض وقت جو میرے ذہن میں کوئسٹنز آ رہے ہیں لوگوں میں بھی آتے ہیں اور عمومن میرا کیونکہ فیلڈ لوگوں سے اسی طرح سے متعلق ہے خاص طور پر لوگوں کے جو کیریئر کے ایشوز آتے ہیں اس میں لوگوں کی کوئسٹن کرتے ہیں اور مائنسٹ ہے پایا جاتا ہے جو میں عمومن نوجوانوں میں دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ چلیں یار ان کے سوچ اس پہ آ جاتی ہے نا یعنی جیسے آپ کو یہ ملا نا کہ ریٹرن ٹکٹ ملا تین دن کا سٹے ملا ہوتل ملا اور سب کچھ پیڑ ملا تو فرم ایک سوچ آتی ہے کہ چلیں یار کوئی ایشو نہیں ہے ہم تین دن ہو نہ ہو جاب تین دن کیپٹون تو دیکھ کے آتے ہیں نا یہ سوچ آپ کو تو نہیں آئی سوچ تو اگر ہونسٹلی سپیکنگ آئی تھی کہ اگر جاب نہ بھی چلو کیپٹون کا ایک چکر لگ جائے گا لیکن اس وقت اگر میں پاکستان سے جا رہا ہوتا تو شاید میں زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا کہ یار میں بالکل ایک نئے گنٹری میں جا رہا ہوں یعنی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی ایکسائٹمنٹ کا جو لیول تھا وہ زیادہ جاب گیننگ تھا یا صرف یہ تھا کہ جوائے کیا جائے نہیں آئی تینک کہ جاب گیننگ تھا کیونکہ یقین کریں کہ میں صرف تین دن میں سے ایک دن گیا تھا سائٹ سینگ کے لیے جب وہاں پر بھی تھا کیپٹون میں تو میں نے دو دن میں ہوتل میں ہی تھا اور اپنی تیاری کر رہا تھا کیونکہ جس دن میں لینڈ کیا تھا اس دن میں نے پورا اپنا مطلب ایک کریکلم بنایا تھا کہ میرے اگر اس طرح کے انٹرویوز ہوتے ہیں تو میں نے جو جو انٹرویوز کیونکہ جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تو آپ کو انٹرویورز کے وہ نام بھی دے دیتے ہیں کہ یہ بندے آپ کا انٹرویو لیں گے اور میرے مجھے جو یاد ہے کہ چھے نام انہوں نے مجھے بیجے تھے کہ یہ چھے لوگ آپ کا ایک ایک گھنٹے کا چھے انٹرویوز لیں گے اور ایک ہی دن میں یہ سارے انٹرویوز ہوتے ہیں تو میں نے یہ سٹریٹیجی بنائی تھی کہ میں جب ہوتیل آیا تو میں نے ان چھے کے پروفائلز چیک کیے کہ ان چھے لڑکوں نے یا چھے انجینئرز نے کہاں کہاں جاپ کیا اور ان کا کس کس بیکگراؤنڈ سے تعلق ہے کس کس ٹیکنالوجی پر انہوں نے کام کیا ہے آپ یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کس منڈ سٹ کے لوگ ہیں جی ایکزیکٹلی بلکل ایسے ہی ہے تاکہ میں اس حساب سے انہیں آنسر کروں یا اسی پرسپیکٹیو میں انہیں ان کے قویسٹنز کا جواب دوں اور اسی سے ریلیٹڈ پھر میں نے اپنے انٹرویو کی تیاری بھی کی اور انہی فیلز کو میں نے زیادہ فوکس کیا جن میں وہ مہارت رکھتے تھے تو پھر مجھے مطلب اس میں اپریٹنگ سسٹم ڈیٹا بیسز اپریشنز نیٹورکنگ پروگرامنگ ان ساری فیلز کے انٹرویو تھے اور ان ساری فیلز سے جو بیسک چیزیں ہم پڑھ سکتے ہیں وہ میں نے ساری تیار کی ان دنوں میں اور نیکس ڈی پھر میرا دوسرے دن انٹرویو ہوا اور پورا دن انٹرویو چلا کیونکہ فرس ڈی میں تیاری میں گزار دیا سیکنڈ ڈی میرا صبح سات بجے سے انٹرویو شروع ہوئے اور تین بجے تک تین چار بجے تک انٹرویو چلتے رہے اور مطلب ایک ایک گھنٹے کا سیشن ایون کہ ایمازون کا انٹرویو پروسس بہت زیادہ بدست ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ پہ بہت زیادہ پریشر ہے اور اگر آپ ریلیکس ہو کر کام کریں سارے انٹرویوز بہت زیادہ آپ سے فرنڈلی ہوتے ہیں ایون کہ آپ کا جو لنچ کا ٹائم ہوتا ہے ایک گھنٹے کے دوران بھی وہ ایمازون کا کوئی نہ کوئی انجینئر آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ آپ سے لنچ کے دوران پوچھتا رہتا ہے انہوں نے اس کو تکلف میں نہیں ڈالا ہوا فرنڈلی کر دیتے ہیں اور لوگوں کو کامفرنٹ زون یعنی ان کا یعنی جو ہمارے ہاں ایش آر کے اندر ایک فلسفی ہوتی ہے کہ جی لوگوں کو جتنا ہو ان کو ڈکریز کیا جائے بلکہ وہ لوگوں کو بوسٹ اپ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ لوگ جتنے کوپ اپ ہو سکیں یعنی ان کو ہر حوالے سکیں بہت گریٹ آپ نے بہت اچھی شیئر کی اور انٹرویور کا جو خاص طور پر ہوتا ہے نا انٹرویور آپ نے آپ کو بہت ہی یعنی سپر یعنی سپر نیچنل سا سمجھتا ہے ہمارے ہم آزوکات اور وہ اگلے کو یعنی یہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ انٹرویز جو ہے یہ پس کوئی ایسی ویسی چیز ہے تو ایسا ایٹیچوڈ بلکل نہیں تھا بلکل ایسا ایٹیچوڈ نہیں تھا اور یقین کریں کہ اب تو میں خود ایمازون کا سرٹیفائیڈ انٹرویور ہوں اور میں نے بھی کافی سارے مطلب چالیس پچاس انٹرویوز ایمازون میں کیے ہیں یہ تو بڑی زمازت چیز بتائیے آپ نے ان لوگوں کے لیے جو یعنی انٹرویشنلی کوئی بھی موو کرنا چاہ رہی ہے تو ان کے لیے بہت ہی یعنی ہیلپ رو چیز ہے تو آپ اس پروسپیکٹیو سے زیادہ ہے آپ کا ایکسپیرینس بھی ہوگا تو بلکل اس چیز کو ایڈ کیجئے صاحب جی بلکل تو ایمازون کی ڈیپنڈنسیز ہیں کہ اگر آپ انٹرویو انٹرویور ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ ٹریننگز پاس کرنی پڑیں گی ایمازون کا کچھ ٹریننگ پروگرام ہے تو میں اس ٹریننگ پروگرام سے گزرا وہاں ہوں اور وہ کچھ ٹریننگز ہیں جو ہمیں لینی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ انٹرویور بن جاتے ہیں پھر اس میں اب آپ سوری آپ کی بات کر رہا ہوں ابھی آپ ایمازون تک نہیں پہنچے لیکن میں پہلے ہی ایمازون کی کچھ چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں تو میں ساتھ ساتھ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے آڈیٹ کے لیے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں دیکھیں یعنی یہ اب تو آپ ایمازون کے اندر ہیں ایمازون کے میڈ ہیڈ آف ایس جو وشنڈنگ سیارٹل کے اندر موجود ہے اور دوسرا جو ورجینہ میں ابھی دیولپ ہو رہا ہے اس اندر ہے یعنی اس کی بھی ہم کہانی آپ سے سنیں گے لیکن یہ ایم اوپن مواقع ہوتے ہیں یعنی آپ اگر ان کو ٹائم آپ کو دیتے ہیں کیونکہ ظاہرہا اپنے لیڈنگ کمپنی کے اندر جوب بھی کرنی ہے اپنے ٹارگٹس بھی اچھیو کرنی ہے تو ہمارے ہاں تو یہ عبوباً کچھ کمپنیز ایسی ہیں وہ کہتی ہیں جی آپ ساتھ ساتھ ٹریننگ کر لیں ساتھ ساتھ سیٹفیکیشن کر لیں اب زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ اسی کو احطان کرنی تھی کہ ہم پے کر دیں گے یا وہ علیہ دہ سے آپ کو ڈیڈیکیٹڈ اس جوب میں سے آز بھی ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو یہ کریں نہیں بلکل ایسا ہوتا ہے اصل میں ایمازون کا ہمارا پورا ایک ٹول ہے جس سے ایمازون جو کمپنیاں وہ ٹریننگ مینج کرتی ہے اپنے سارے ایمپلوئیز کی اور وہاں پر آپ کی ٹرانسکرپ بن رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کس کس سبجیکٹ پر ٹریننگ لیوی ہے آپ کا پورا ٹرانسکرپ بن رہی ہے یعنی آپ کی جو ایش آر پر فارمس ہے یعنی ایئرلی جو آپ کا پورا اس پر لگتا ہے ریویو ہوتا ہے اس پر شامل ہو رہی ہوتی ہے جی بلکل یہ پوائنٹس بہت ایمپورٹنٹ اگر آپ ایمازون میں جاب کرتے ہیں تو آپ کو پروموشن پروسس سے گزرنے کے لیے یہ پوائنٹس ہونا آپ کے کیریئر میں بہت ضروری ہے صرف آپ کا مطلب کیریئر میں آپ کی اپریشنل ایکسلنس نہیں اس کے علاوہ آپ کے اور ہائرنگ میں آپ کتنے تیز ہیں آپ کتنے انوالو ہیں آپ کتنی ہائرنگ میں آپ کتنے کتنے انٹرویوز کی ہیں آپ نے کتنی ٹریننگز ڈلیبر کی ہیں یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری پلاننگ ہوتی ہے کام کی تو اس میں کچھ سپیسیفک آورز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ٹریننگ کے لیے مختص کیے جاتے ہیں اور سارے ایمپلوئیز وہ ٹریننگ لازمی لیتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹریننگز منڈیٹری ہوتی ہیں اگر آپ وہ ٹریننگ نہیں لیں گے تو جو ہائر منیجمنٹ ہے جو میرے باس کا جو باس ہوگا میرے منیجر کا منیجر ایمازون میں باس کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے یہ چیز آپ کو میٹ بتا دیں ایمازون میں ایون کہ آپ کا جو منیجر ہے وہ بھی آپ کی طرح آپ کا کولیگ ہے جیسے آپ میرے منیجر ہیں میں اس کو اس کے نام سے بلاتا ہوں یعنی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے اور کوئی یہ چکر نہیں ہے کہ یہ سینئر ہے یا جونئر ہے جی بلکل ایسے ہی ہے اور یہاں پر کسی کو سر کہنا یا کسی اور خطاب سے بلانا وہ بھی مطلب اچھا نہیں سمجھا جاتا ہم یہاں پر ہر ایمپلائی کو ایون کے جو کمپنی کا سی ای او ہے اسے بھی ہم جیف کہہ کے بلاتے ہیں یا جیسے ایڈا بلی ایس کا سی او ہے اینڈی اسے ہم اینڈی جیسی کہہ کے بلاتے ہیں اینڈی تو آپ کو پتہ نہیں ہے اینڈی کا جو ہیرو ہوتا ہے نا جی بلکل وہ ہمارے ایڈا بلی ایس کا سی ای او ہیں اینڈی تو ہم انہیں نام سے بلاتے ہیں یہاں پر کوئی سر یا کوئی اس طرح کا کوئی فارمل حالانکہ یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا یہ تو ہماری چیز ہے نا ہماری ویلیو ہے لیکن گورے کی یہ ویلیو نہیں ہے گورہ تو سر کے بغیر مخاتب نہیں کرے گا یعنی آپ ظاہر امریکہ میں در رہ رہے ہیں یعنی عام لائف میں یہ ایمازون کے انوائرمنٹ سے نگل کے آپ بات کریں تو آپ ایک شاپ کیپر کے پاس بھی جائیں گے مال میں بھی جائیں گے تو وہاں پیمنٹ بھی کریں گے تو آپ کہیں گے سر ٹیک دس پیمنٹ نا ٹیک دس کارڈ یعنی وہاں تو ایک ٹرینڈ ہے سر کے بغیر لیکن انہوں نے یہ چیز کر کے ایک اس ایٹیچیوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے یہ بہت زبردست چیز آپ نے بتائی یعنی اتنا کمفرٹ انہوں نے لیوریج دی ہیں تو ڈیولمنٹ کا پروسس ہو رہا ہے جی بلکل اور اس میں مطلب ان ٹریننگز کا اور ان کا بڑا کردار ہے جیسے میں ٹریننگز کی بات کر رہا تھا تو یہاں پر مطلب ٹریننگز منڈیٹری ہوتی ہیں ایمپلائیز کو اور ان کی ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے آپ نے اس ڈیو ڈیٹ میں وہ ٹریننگ کمپلیٹ کرنی ہے نہیں تو جو آپ کا مینیجر ہے اس سے سوال ہوگا اس کا مینیجر اس سے سوال کرے گا کہ یہ آپ کے اتنے ایمپلائیز ہیں ان کی ٹریننگ کمپلیٹ کیوں نہیں ہوئی تو پھر آپ کے مینیجر کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ وہ اس طرح سے کام میں بیزی تھا تو وہ کہے گا کہ کام ضروری نہیں ہے ان کی ٹریننگ کروانا پہلے ضروری ہے تو یہاں پر ان کاموں سے زیادہ جو ڈیویلپمنٹ ایفرٹ جو ہماری چلتی رہتی ہیں یا سپرنٹس چلتی ہیں تو وہاں سے آپ نے ان کو انٹرویوز لنچ کر رہے تھے اور فارک میں چل رہا تھا پھر آگے کیا ہوا تو وہاں پر ایسا ہوا کہ انٹرویوز کا کچھ اس طرح سے پلان تھا کہ دن میں پہلے تین انٹرویوز ہوں گے تین گھنٹے کے اس میں کسی انٹرویو میں ایک انٹرویوور تھا اور کسی میں دو دو انٹرویوور بھی آئے تھے تو دو دو انٹرویوور جب میں انٹرویو دے رہا تھا تو تب مجھے اس وقت آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ دو انٹرویو کیوں تھے لیکن جب میں بعد میں خود سرٹیفائے ہوا تو تب مجھے پتا چلا کہ دو انٹرویوور کیوں آئے تھے تو جو دو انٹرویوور ہیں ان کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب میں نیا انٹرویو کی لائن میں آ رہا ہوں تو میں پہلے ٹریننگز کمپلیٹ کروں گا ایمازون کی جو منڈیٹری ٹریننگز ہیں انٹرویو دینے کی وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر مجھے کم از کم دس انٹرویوز کسی سرٹیفائیڈ انٹرویوور کے ساتھ شیڈو کرنے پڑیں گے لائک وہ انٹرویو کرے گا اور میں صرف اسے observe کروں گا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اگر بیچ میں مجھے کوئی question پوچھنا ہے تو میں بھی پوچھ سکتا ہوں لیکن میرا مین مقصد یہ ہوگا کہ میں ایک certified انٹرویوور کو observe کروں گا کہ وہ کیسے question پوچھتا ہے candidate سے اور کیا کرنا چاہتا ہے اس کے بعد پھر میں خود انٹرویو کروں گا اگلے دس انٹرویوز میں اور کوئی ایک observer ہوگا جو کہ certified انٹرویوور ہوگا اور وہ مجھے observe کرے گا اور وہ بعد میں مجھے feedback دے گا کہ آپ نے candidate کو اس point پہ جا کے tough کر دیا تھا آپ اس کو تھوڑا نرم کر لو آپ یہ question اس طرح سے پوچھ لو پھر پورا اس interview پہ وہ مجھے discuss کر کے اور میرے feedback دے گا کہ آپ نے اس چیز میں اچھا نہیں کیا اور یہ چیز آپ کی بہت اچھی تھی اس کو grow کرتے رہا اور دس انٹرویوز کے بعد وہ آپ کو thumbs up دے گا اور پھر HR آپ کو consider کر لے گا کہ آپ بھی جو ہیں وہ certified انٹرویوور ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کبھی آپ کو دس کرنے پڑتے ہیں کبھی پانچ کرنے پڑتے ہیں کبھی چھے تو اس میں کوئی limit نہیں ہے جس پہ آپ کو اور یا HR کو یا جو دوسرا آپ کو shadow کر رہا ہے جب آپ وہ سمجھے گا کہ اب آپ بہتر ہو گئے ہیں انٹرویو لینے میں اور آپ اب stand alone اکیلے انٹرویوز لے سکتے ہیں تو وہ آپ کو اس میں چھوڑ دے گا تو یہ پورا انٹرویو کا process ہوتا ہے جس کے through interviewers تیار کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک اچھے talent کو ایک بہتر مطلب candidate کو select کر سکیں اور اس کو part of amazon family بنا سکیں تو یہ چیز بڑی important ایمازون میں اور اس وجہ سکیں اس میں تو بیسک بول ہوتا لیکن technical interviews اور as compared to HR interviews جو ہیں ان میں best یعنی HR کا بھی رویہ ٹھیک ہوتا ہے اس معاملے کے یا صرف technically آپ نے بتایا ٹیکنیکل آپ کے ساتھ ہوئے تو عمر بھائی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ HR کا interviewing process سے کوئی تعلق نہیں ہوتا HR کی ٹیم ہمارے amazon میں وہ صرف جو ہے ان کی salaries وغیرہ ایمازون میں ایک special team ہوتی ہے جسے recruiters کی team کہا جاتا ہے وہ recruiters کی جو team ہوتی ہے وہ assist کرتی ہے interviews میں like candidate interview schedule کرنا لوگوں کو select کرنا کہ کس کس interviewer نے کس کس hour میں interview لینا ہے ان سب کو interview invites پیجنا کہ آپ نے اس hour میں لینا ہے انسان ہے کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی نہیں پہنچ سکتا کوئی مسئلے ہو جاتے لائف میں تو interview والے دن اگر کوئی interviewer نہیں پہنچ سکا تو اس کی replacement تلاش کر کے اس کو replace کرنا یہ سارے کام recruiters کرتے ہیں اور پھر final offer جب آپ کو دی جاتی ہے تو وہ recruiters ہی آپ کو دیتے ہیں جو کہ HR کی طرف سے آتی ہے تو recruiters آپ بتاتے ہیں کہ ہمیں HR نے یہ numbers دی ہیں آپ کو accept نہیں ہے آپ انہیں منع کرتے ہیں وہ واپس recruiters HR کو بھیجتے ہیں HR اسے review کرتے ہیں پھر واپس آپ کے شاہ پے کرتے ہیں تو یہ میں آپ بتاتا تو جب میرا کے پھر میں interview چلا تو پہلے تین technical interviews میں جو بھی ایک data basis سے related تھا اور ایک operating سسٹم سے related تھا پھر اس کے بعد بیچ میں lunch break ہوئی تو جب آپ کی lunch break ہوتی ہے تو اس lunch break میں بھی آپ کے ساتھ open کسی چیز benefit لینے کا تو یہ کتنا benefit لیتا ہے تو میں جب کیا تو میں ایک cold drink اور برگر لیا اور اسی سے میرا lunch complete ہوا تو اس معاملے میں بھی اتیاد کریں جب آپ interview آفر آئے تو دیکھ کر کیونکہ امیزون کے leadership principle ہے جسے frugality کہتے ہیں frugality کی مطلب کفایت شعاری تو آپ کفایت شعاری کا بھی مظاہرہ کریں اس دوران جب آپ کو آفر کریں لنج کی اور لنج کے دوران پھر آپ سے questions پوچیں گے آپ کی life کے بارے میں جنرل یہ جو بڑی پوسٹ جاتے ہیں لوگ تو اس پہ جس طرح بڑی بڑی بزنس ٹائکون اپنی بڑی کی پوسٹ پہ لوگ کو ہائر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ کاف آف کافی شیئر کرتے جی اس میں صرف جنرل ڈسکس کرتے ہیں آپ کی life کے بارے میں بچوں میں کس کو انیہ دیتے ہیں جی بلکل اس طرح ان کا وہ concern نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتا رہا تھا اپنا انٹرویو کا ایکسپیری ایمازون پہ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ہمارے تین انٹرویوز ہوئے جو ٹیکنیکل انٹرویوز تھے ایک ایک گھنٹے کے اور اس میں تین فیلڈ سے ریلیٹی ہوئے پہلا ڈیٹا بیس دوسرا نیٹورکنگ تیسرا آپ بیہیویر سے ریلیٹڈ تھے کہ آپ پرانے ایکسپیئنسز آپ کے کیسے ہیں آپ کے جنرل لائف سے ریلیٹڈ کویسٹن آپ کیسے اپنے آپ کو کیسا شخص سمجھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اور باقی اس طرح کی وہ چیزیں پوچھتے ہیں اور وہ پھر اس کے بعد پھر کیا ہوتا کہ جب آپ کا اپریشنز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کیا آپ نے نیٹ بک اپریشنز یا سسٹم اپریشنز میں کیا کام کیا ہوا ہے آپ اپنے سسٹم کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو جنرل آئی ٹی اور جنرل ڈیپلائیمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جی ٹیکنیکل چیزیں پوچھتے ہیں کہ آپ کا انفرسٹرکچر کا سکیل کیسا کریں گے اور یہ چیزیں تو وہ انٹرویو ہوا پھر اس کے بعد جو آئی ہوتا ہوتا ہے آئی ایمازون کے لیڈرشپ پرنسپل پوچھتا ہے اور ایمازون میں ہر انٹرویو میں اس طرح کے قویسٹنز ہوتے ہیں لیکن ایک انٹرویو ایسا ہوتا ہے جو کہ ایمازون کے لیڈرشپ پرنسپل ہیں آپ کسی بھی آپ گوگل کریں انہیں تو آپ کو چودہ کے چودہ مل جائیں گے اور چودہ لیڈرشپ پرنسپل ہوتے ہیں اور جو آخری انٹرویو ہوتا ہے اس میں ان چودہ میں سے کوئی تین یا چار پوچھ لے گا لائک فرض کریں کہ کسٹمر obsession تو آپ سے کسٹمر obsession کے سوال پوچھے گا کہ ہمیں اپنی پرانے ایکسپریئنس میں سے کوئی ایسا تجربہ بتائیں جس میں آپ نے اپنے کسٹمر کے لیے ایکسٹرا مائل کام کیا ہو جو کہ آپ کی رسپونسپلیٹیز میں نہیں شامل تھا لیکن آپ نے پھر وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں اور اس سے وہ پھر آپ کی پرسنیلٹی کا اور آپ کی طبیعت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ ایسے لیڈر کام کر سکتے ہیں ایسے باس کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی طبیعت اندازہ اس سے لگاتے ہیں کہ آپ کی طبیعت لیڈر والی ہے یا آپ اصل اسی لیڈرشپ پرنسپل کے انٹرویو سے ہوتی ہے جسے ہم دوسری زبان میں سٹار انٹرویو بھی کہتے ہیں سچویشن ٹاسک ایکشن انڈ ایک اور ہوتا ہے شاید ریسپونس سٹار انٹرویو ٹیکنیک کہتے سے تو وہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے انٹرویو آپ کا کرتے تو اس میں آپ کو پھر ان سٹار انٹرویو جس طرح میں چائے پی رہا ہوں درمیان میں لے رہا ہوں اس طرح یعنی ایزی بلکل کنونینیٹ ہوتا نا ان کا جی بلکل اسی طرح آپ بلکل ریلیکس ہوتے ہیں جی بلکل اسی طرح آپ بلکل ریلیکس ہوتے ہیں اور کوئی مطلب کوئی پریشن نہیں ہوتا اس میں ایک چیز اور میں یہاں پر بتانا چاہوں گا جیسے آپ کسی کمپنی میں انٹرویو دینے جاتے ہیں تو آپ سے مشکل کوئسٹن کر کے آپ کے ان ایریاس کو نکالتے ہیں جو آپ کے فالٹ ہیں آپ کی ایجوکیشن میں آپ کے نالج میں یا پرانے ایکسپیرینس میں جن چیزوں کو آپ نہیں جانتے یا جو آپ کی کمزوریاں ہیں وہ آپ انٹرویو میں کمزوریاں نکالتے ہیں لیکن جب ایمازون میں کوئی شخص انٹرویو دیتا ہے ایمازون آپ مضبوطی آپ کی سٹرینڈ نکالتا ہے کس کس فیلڈ میں آپ مضبوط ہیں کس کس فیلڈ میں آپ کی ویٹنیس پہ دی جائے گا آپ کی سٹرینڈ پہ جائے گا ان پہ کھیلے گا ہم ایسے ڈیٹا پوائنٹ کلیٹ کرتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلے کہ یہ کس کس چیز میں کتنا سٹرونگ ہے مطلب ہمیں اس کی سٹرینڈ کا پتہ لگانا ہے کہ وہ کتنا سٹرونگ ہے اور جس ٹیم کے لئے ہم اسے کنسیڈر کر رہے ہیں اس میں جس سٹرینڈ ہے وہ اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس کی سکیلز اور اس کا نولیج اس کا بیک گراؤنڈ اس کا ایکسپیرینس ہمیں کتنا ہوگا اس فیلڈ کو دے رہا ہوں وہ سارے میرے اپنے پرسنل اپینیون ہیں یا پرسنل ویوز ہیں یہ کوئی تعلق نہیں ہے مطلب میں پرسنل ہی جو سمجھتا ہوں وہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں یہ تو ایک ایس 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 پاکستانی اور ایس لوگوں کے لیے ایک پوائنٹ شیئر سفر ہے وہ ہم سے کر رہے ہیں اور ہم میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو بیورز ہیں جو بھی اس کو دیکھے گا تو اس کو ترسیوٹی اس کے ظاہر بھڑے گی نا تو ہم اس کو تھوڑا سا دو سیشن میں بھی کر لیں گے ابھی ہم آپ ہمیں ایمازون تک لے جی اس میں عمر بھئی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز یہ سنٹینس اگر اس میں ویڈیو میں شامل کر لیں تو اچھا ہے کیونکہ جب بھی امازون کا امپلائی پبلک سپیکنگ کرتا ہے یا فیس بک پہ یا کوئی سوژیل میڈیا پلیٹ فارم پہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ یا کوئی لنک یا کچھ بھی شیئر کرتا تو وہ اس کے اپنے ورڈز ہوتے ہیں اس کے اپنی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے اس کے امپلائیر کا اس سے کوئی میرے جی جو پورے انٹرویو کے سیشنز تھے جس میں سے پانچ ٹیکنیکل تھے ایک لنچ بڑی اور ایک جو تھا وہ لیڈرشپ پرنسپل سے ریلیٹر انٹرویو تھے یہ پانچ سیشنز میرے انٹرویو کے ہوئے اور وہ دن ختم ہوا پھر تین چار بجے کے ٹائم پہ مجھے گاڑی پکر نے آئی امازون کے آفیس سے اور انہوں نے مجھے ہوتل ڈراب کر دیا تو پھر پورے دن کی تھکن تھی اور وہ پانچ چھے ساتھ انٹرویو تھے پھر اس سے ایک دن پہلے کا میں سفر بھی کر کے آ چکا تھا جو کیا تاثر تھا پھوری ریسپونس کیا آیا آپ کے میں کافی مطلب اگر سچ پوچھیں تو میں بہت مطلب کانفیڈنٹ تھا اور میں مجھے کافی حد تک اندازہ تھا کہ آپ انشاءاللہ اس کو گیل کر لیں جی بالکل تو جو انٹرویوز میرے ہوئے تھے یا میں نے جب اسے کیا تھا تو ہر انٹرویور کے ساتھ میرا اچھا سیشن گیا تھا اور مطلب ایسا میں پوائنٹ نہیں چھوڑا تھا جس سے کوئی انٹرویور مجھے مطلب فسا سکے یا روک سکے ویسے امازون کے انٹرویوز اس طرح کے مطلب آپ سے نہیں کرتے جو آپ کو پسانے کے لیے وہ ڈیٹا پوائنٹ کلیکٹ کرتے اور جیسا انٹرویو میں دیکھ آیا تھا تو مجھے مطلب یہ تھا میرے انٹرویوز بڑے پوزیٹیو ہوئے اور اچھے مزاج میں اور اچھے ماحول میں ہوئے اور کافی متاثر ہیں انٹرویور بھی میرے پچھلے ایکسپیرینس سے اور بیک گراؤنڈ سے اور میں کافی پرامید تھا کہ مجھے ضرور آفر آئے گی جب میں باہر نکلا اور ہوا بھی ایسے ہی جیسے ہی میں نیکس ڈی پھر اگلے دن جس دن میرے انٹرویو ختم ہوا شام کو دوپہر کو ایک بجے کی واپسی کی فلائٹ تھی تو میں نے جو تو پھر میں نے کیا کیا کہ میرے پاس کچھ گھنٹوں کا ٹائم تھا چار پانچ گھنٹوں کا ایک وزے تک تو نیکس ڈی میں جلدی اٹھا کیونکہ تھکا بات تو میں جا کر دنر کیا اور جلدی سو گیا گھر پہ بات ہوئی گھر والوں کو شیئر کیا کیسے انٹرویو آ وائف کے ساتھ بات کی وائف کو شیئر کیا وائف نے کافی سپورٹ کیا سارے پروسس میں اور ایون کے موو کرنے میں کیونکہ موو ایک کنٹری سے دوسرا کنٹری کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا پھر پیرنٹس نے بڑا سپورٹ کیا میرے پر ٹیکسی کو بلایا اور پھر سائٹ ویوینگ کی کچھ ایریاز گیا جہاں پر میں نے ایک دو جگہیں دیکھی کیپ ٹاؤن سٹی کی اور کافی متاثر ہوا اس کی نیچرل بیوٹی سے بہت ہی خوبصورت اور دلکش مناظر ہے ساؤت افریقہ کے نیچرل بیوٹی کے بہت خوبصورت سمندر بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں اور جو ہے وہ انشاءاللہ دنیا گول ہے کسی وقت آپ کو لے کے کیپٹون جائیں گے اور آپ سے بیوٹی ہیں وہاں ایک سنر بیوٹی کی لائیف دیکھیں انشاءاللہ تو کافی پیارا لگا مجھے بہت اچھا متاثر موسم سے بڑا میں متاثر ہو کیون کہ بہرین سے آرہا تھا اور بہرین کا موسم گرم ہے اور کافی مطلب آپ کو اسی کے اندر ہی رہنا پڑتا ہر وقت باہر کافی مشکل ہوتا ہے لیکن کیپ ٹاؤن کا موسم بہت اچھا تھا مطلب 18 ڈیگری 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 ہو گیا تو جب میں بہرین ائرپورٹ پہ اترا مطلب جو فلائٹ تھی اس کے دوران میں یہی سوچتا وہ جا رہا تھا اپنے پرانے انٹرویو ایکسپیرینس کو ریکال کر رہا تھا کہ مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی اور کیا چیز بہت اچھی گئی اور جیسی میں بہرین ائرپورٹ پر اترا تو کیونکہ وہ فلائٹ کافی لمبی تھی بہرین سے ساؤت افریقہ اور ساؤت افریقہ سے بہرین تو دبائی تھی دبائی دبائی سے بہرین تو میں جب فلائٹ میں نہیں سوری قطر تھی کیونکہ میں قطر قطر ائرویز پہ گیا تھا تو وہاں سے کیپ بہرین پہنچا ائرپورٹ پہ اور میں اپنا سیل فون نکالا تو میرے مجھے نوٹیفکیشنز آئے ہوئے تھے ایمازون کے ساؤت افریقہ نمبر سے پلس ٹو سیون کوڈ سے تو اس وقت مجھے تھوڑا سا مطلب درسہ لگا اور تھوڑی سی ایکسائیٹمنٹ بھی ہوئی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آفر کے لیے انہوں نے کال کیا یا ہو سکتا ہے منہ بھی کرنے کے لیے کال کیا اور کچھ کہنی سکتے رات کا ٹائم تھا جب میں پہنچا تو میں کال بیک کر رات میں نے کی اس وقت کال بیک کی ٹرائی لیکن کیونکہ رات کا ٹائم تھا آفیس کلوز تھا تو کسی نے کال پکنی کی پھر نیکس تیس منٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں پھر وہ آپ کے سٹرین اور آپ کے ویکنس ڈس کس کرتے ہیں اور اگر ان چھے سات لوگوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کو سٹرونگلی ڈکلائن کر دے کہ میں اس کو رکھنے کے حق میں نہیں ہوں تو آپ کی سیلیکشن نہیں ہوتی تو وہ ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں جتنے انٹرویوز ہوتے ہیں وہ آپ کے انٹرویو پرفارمنس کو ڈسکس کرتے ہیں اور جیسی آپ کی انٹرویو پرفارمنس ہوتی ہے اس پر سب کے سب اگری ہونے چاہیے اور وہ سٹرونگ ہائر کر کے آپ مطلب ہائر کرتے اگر 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 لوگ کے بعد اور تھوڑی سی اس کے بعد یہ لائن پر یا ٹریک پر آ جائے گا دوبارہ سے یا جو باقی پانچ ہوتے ہیں وہ ڈسی اگری کر جاتے ہیں اس کی سٹرونگ بات پر جیسے وہ کہہ رہا کہ اگر یہ اگری ہیں اور آپ کو ہائر کرنا چاہتے ہیں جب کے لئے اس رو کے لئے تو پھر نیکس دے پھر مجھے کال کر کے کنفرمیشن کی اور جو ہے وہ پھر مجھے آئی اور میں نے آفر ایکسیپٹ کر لی پھر پروپر ویزے کا پروسس شروع تقریبا مجھے ساتھ ٹائم تھا وہ کتنا لگا اپلائے کرنے سے ان کی فائنل کنفرمیشن کال آنے تک میں مجھے جو پہلا ایمیل آئی تھی ریکروٹر کی طرف سے ٹیکس دینے کی وہ مجھے آئی تھی اپریل میں مارچ میں آئی تھی میں مارچ میں مس کر دی تو پھر میں اپریل میں وہ ٹیسٹ دیا اور یہ میں بات کر رہا ہوں اپریل دوہزار سولہ کی تو مجھے اپریل دوہزار سولہ میں ان کی طرف سے پہلا ٹیسٹ کی ٹیسٹ میں نے دیا تھا جو آن لائن ٹیسٹ تھا اس کے بعد جو میرا آن سائٹ انٹرویو ہوا تھا وہ اکتوبر دوہزار سولہ میں اپریل اور میرا ویزا جا کے جولائی دوہزار سترہ میں فائنل لگ کیا آیا جولائی دوہزار سترہ میں میرے پاس ویزا تھا یعنی سکس منت آپ کے اس میں لگ گئے اور تقریباً نائن منت آپ کے لگے اس کے اندر ویزا پروسس اور امیگریشن وغیرہ میں اور پھر تقریباً وہی ایک سال مطلب پھر یہ کافی ٹف ہوتا آپ کو اپنی کرنٹ جاب پہ اس بات کو ہائٹ کر رکھنا کہ آپ کی کئی اور اگلے سال جول جلائی میں میرا ویزا ہے اور میں اگست 2017 میں امیزون کو جائن کیا اور پھر میں کیپ ٹاؤن کیا اگلے سیشن کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ کا امیزون جو کیپٹون کے اندر سفر اور اس میں وہاں نے کتنی دیر رہے کیا اکس پوئی رہا پھر وہاں سے آپ ان کے ہیڈ آفیس پہنچے اور امیزون کا جو آپ ایک ریکیوٹر کے رول پر ٹریننگ اور مختلف سیٹیفکیشنز کی یہ ساری لرننگ ہم اس میں آپ سے اور پوری جو امیزون کے پریسپلز ہیں اور امیزون خود اور آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ امیزون جو جائنٹ بن رہا ہے اتنا بڑا اور یہ اس کے جو مقابل دیگر ارگنیزیشنز ہیں جیسے آئیٹی سے ہٹ کے بھی جو دیگر ادارے ہیں ان کو اگر کوئی انسان اس طرز کا چیز بنانا چاہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے اور پھر کامیاب ہو جائے گی کیونکہ ایک انسان کی بلائی نہ صرف اس کی بلکہ اس کی نسلوں کی بلائی ہو سکتی ہے اور آپ نے جو سارا سفر کیا سیکھا اس پروسس سے گزرے اور یقین کیجئے آپ نے اچھے انداز میں بتایا ہے مجھے کسی اور کا انداز نہیں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ اس سارے پروسس میں شریک تھا آپ نے بہت اچھے انداز میں ان چیزوں کو ان چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور امید ہے اس میں اگر کوئی کوئی سوالے سے مزید رہنوائی کوئسٹننگ کی صورت میں کرے گا کومنٹس کے اندر یا دیگر جگہوں پہ تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری اس ویڈیو کا جو آپ کے ساتھ یہ پرومیس بھی آپ نے کیا تھا اور مشاءاللہ آپ نے پورا بھی کیا اس کا مقصصہ یہی تھا کہ لوگ ایک عام انسان عاملات نہیں ہے میں خود کوئٹ آگیا ہوں بہت ہی مہمان لوگ بہت اچھے ملنے جننے والے لوگ بہت ہی کیرنگ لوگ ہیں تو وہاں کا ایک نوجوان اٹھتا ہے اور وہ کمپنین سے فائر بھی ہوتا ہے سارے پروسیس سے گزرتا ہے اور اس وقت جو ایک لیڈنگ کیا کرنا چاہتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے تو میرے خیال میں اگر آپ اجازت دیں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے تو ہم اس سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا اور پہلا موقع فرام کیا اس طرح سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کا جو کہ میرے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس ایک نیا تجربہ ہے اور انسان جب کس چیز میں ان والو ہوتا اس ہی سے سیکھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل کو ہم بھی ویلوگ بنانا سٹارٹ کرتے اسی چیز سے تو کوئی نہیں بلکل صحیح ہے دیکھیں یہ تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاید ویلوگ بناتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو میرا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک میڈیم ہے نا میں تو اس پر اپریشیٹ کرتا ہوں کو آسانی پہنچ جائے اور لوگوں کو لوگ اس سے فسائلیٹ ہوں بزنس تظہر آئی رہا ہے لیکن اگر اس کی یہ نیت ہے تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑی نیت ہے اس سے اس کا اس حصے کا اپنا کام مل رہا ہے تو یہ ایک انفارمیشن اور انفارمیشن کے اندر بھی کریکٹ انفارمیشن اور یہ اچھے لوگ کو اس کام کے اندر آگے بڑھنا چاہیے اور یہ آپ کی جو چیز ہے اس سے میرے خیال میں انشاءاللہ بہت سارے لوگ مستفید بھی ہوں گے اور ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہمارے لیے اس میں سے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں یا بیسیوں لوگ ہوتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ملین میں لوگ ہوں لیکن ظاہر ہے اور یہ آپ نے جیسے کہا کہ ایمازون کے اندر بھی جوب انلیمیٹی ہیں اسی طرح ہر کمپنی کے اندر ہیں اور یہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ایش آر کے اندر بڑی بڑی کمپنیز کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ٹائلینٹیڈ لوگ اور وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہیج انویسٹمنٹ ریکوٹمنٹ پہ لگاتے ہیں یہ اپشنز کا مسئلہ نہیں ہے دنیا تو دونوں ہاتھ کھول کے بیٹھی ہے لیکن اصل میں ان تک پہنچنے کی چیز ہے اور اگلی جو ہم بات کریں گے نا وہ یعنی اسی پہ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہو گا کہ بنائی طور پہ جو آپ نے کہا نا کہ اصل میں وہ صرف یہ نہیں دیکھ پہ ہمیں آپ کا انظار بھی رہے گا ایمازون کے جو اس وقت ان کا آفیس انوائرمنٹ کا حل کھا سا گر ایک منٹ کے اندر شہر کے اندر رہ رہ رہے ہیں وہ بسا ہی ایمازون کی وجہ سے ہے یہ تھوڑا سا کنگلوڈ کر دیتے ہیں اسی پر انشاءاللہ یہ سیائٹل کا ڈاؤن ٹاؤن جو ہے یہ یہ جہاں پر زیادہ تر ایمازون سے ہی جاب کرتے ہیں کیونکہ جو ڈاؤن ٹاؤن ہے اس میں ایمازون کی چالیس بلڈنگز ہیں چالیس عمارتیں ہیں جس میں ایمازون کے ایمازون کام کرتے ہیں اور تقریبا پچاس سے ساٹھ کرنے کے لیے بیلڈنگز کو اس طرح سے دیزائن کیا گیا ہے جی بلکل ایمازون کی بلڈنگز میں بھی آپ مطلب ریکریائشنل کے مواقع ہیں وہاں پر ٹیبل ٹینس ہے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سپورٹس جو آپ کھیل سکتے ہیں چیس ہے اس طرح کے آن لائن پھانا بھی فروٹس وغیرہ بھی وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس طرح کافی امنیٹیز فریج میں اور جس پڑی ہوتی ہیں وہاں پر ان کا کیا کونسپٹ ہے جی اس ہی پر میں آ رہا تھا تو اس کے علاوہ جتنی بھی امازون کی بلڈنگز ہیں ہر فلور پہ کچنز ہیں سٹیشنری کے لیے کلک کمیونکیشن روم ہیں وہاں پر آپ کے پاس فوٹو کاپیر مشین پرنٹر مشین اس کے علاوہ فیکس مشین ہر چیز آپ استعمال کر سکتے اپنے کارپرٹ یوز کے لیے اور پھر کچنز آپ استعمال کر سکتے ہیں کوفی ٹی جو بھی آپ وہاں پر لینا چاہیں اس کے علاوہ انہوں نے ایمازون ایمپلائیز کے لیے جو ہیڈکوارٹر ہے اس میں ایک سفیرز بنائے جسے ایمازون سفیرز کہتے ہیں اور وہ سفیرز جو ہیں جس کے اندر پلانٹس انہوں نے لگائے ہوئے اور چالیس ہزار سے زیادہ پودے اس وقت سفیرز کے اندر ہیں لگے ہوئے اور یہ ایک نیچر کے ساتھ اٹیچمنٹ کا ماحول دینے کے لیے ایمازون کے پلائیز تو وہ وہاں پر بیٹھ کر لنچ بھی کر سکتے ہیں اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اپنی میٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آفشار کے مطلب انہوں نے اس طرح سے بنائے ہوئے ہیں کہ جھرنے بنائے ہوئے ہیں آپ شاعریں بنائے ہوئے ہیں اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے پلانٹس اور اندر ہی گرین آوس کے اندر ہی لگائے ہمیں اور سٹنگ ایریا بنایا ہوا ہے ایک ریسٹورنٹ بھی ہے آپ وہاں سے چیزیں وغیرہ خرید کے اپنا لنچ اور برنچ وغیرہ بھی وہاں سے کر سکتے ہیں کافی شاپ بھی ہے اور اس کے علاوہ امازون کے بلنگز جو ہیں وہ بھی پیٹ فری ہیں آپ کا اگر کوئی پیٹ ہے تو آپ وہ بھی امازون کے آفس میں آسکتے ہیں اور سپیشل وہاں کیر بچوں کو وہاں سے لے کر جا سکتے ہیں اور کیونکہ وہ سیم قریب بھی بلنگ ہے تو آپ لنچ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ جا کے لنچ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ مطلب انٹرائیٹ کر سکتے ہیں اور پھر واپس جاب روٹین کو جائن کر سکتے ہیں تو انوارمنٹ بہت فلیکسبل ہے کوئی مائکرو مینجمنٹ نہیں ہے آپ کی مینجر کی طرف سے جو آپ کو ٹاسک سائن ہے اس کی ایک ڈیڈلائن ہے آپ نے اس ڈیڈلائن کے مطابق کمپلیٹ کرنا ہے یا بیچ میں کچھ اور ایشوز آگئے ہیں یا بیمار ہو گئے ہیں جس تو آپ اس کی جس ٹی دے سکتے ہیں کوئی آپ کو پریشوریز نہیں کرے گا تو مطلب کافی فلیکسبل انوارمنٹ ہے اور کافی ریلیکس ماحول ہوتا ہے اور کوئی اس طرح پریشن نہیں ہے بڑے سکون سے کام کیا جاتے ہیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو سفر کے دوران آپ نے کیا کیا لرننگ کی کس کس سٹیجز سے گزرے اور ان سٹیجز کے ساتھ جو وہاں ابھی آپ ذمہ داریاں دا کر رہے ہیں اور ان ذمہ داریوں میں جو عام آدمی یا عام نویلپر یا عام پرسن کے لیے جو اپنے ہاں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اس کے لیے کومن پوائنٹس کیا ہے ان سے بات کریں گے انشاءاللہ تو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ